بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ زینی جو تبازن ہے اگر وہ بھی خراب ہو رہا ہوگا جیسے ڈاکٹر ریکومنٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کا جو حافظہ ہے وہ کمزور ہو رہا ہے یا کوئی جیسے کہتے ہیں کوئی دماغ کا اپریشن مغیرہ بتا دیتے ہیں تو جن کو ڈاکٹر نے اپریشن بھی ریکومنٹ کیا ہو تو وہ اس پہلے عمل کو کریں اور اس کے بعد رپورٹ کروا کر دیکھیں اگر اپریشن واقعی ہوگا تو پھر وہ کروا لیں نہیں تو اگر اس کا تعلق کسی روحانی چیز کے ساتھ ہوگا تو یہ جو پاک الام ہے یہ جو عمل ہے اس کی بدولت اپریشن تا کو نوبت نہیں پہنچے گی یہ بڑی ایک سمجھنے والی چیز ہے تو چاہے بچہ ہے بڑا ہے کوئی بھی ہو تو دماغی طور پر دماغ کا کوئی بھی نقص ہو جیسے سر میں درد رہنا یا سر سے متعلق بماریوں کا آ جانا یا اس کے علاوہ جو قوت حافظہ ہوتا ہے خاص طور پر وہ اور یہ عمل خاص طور پر ایسے بچوں کے لیے ہے بچوں سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو مطلب سمجھدار ہوتے ہیں تو وہ مطلب پڑھتے لکھتے ہیں لیکن ان کے ذہن میں وہ جو پڑا لکھا ہوتا ہے وہ ذہن میں بیٹھتا نہیں ہے انہیں یاد نہیں ہوتا یعنی کہ جتنی دیر تک وہ یاد کرتے رہتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے اس کے بعد پھر وہ بھول جاتے ہیں تو یہ بھی ایک مرض ہے تو یہ جو سبق صحیح طریقے سے یاد کرنے کے لیے تاکہ دماغ کے اندر وہ محفوظ ہو جائے تو اس کے لیے بھی یہ عمل خاص طور پر ہے اس کے علاوہ دماغی کمزوری ہیں دماغ سے متعلق جتنی بھی اپنا تکالیف ہیں بماری ہیں یہ ان کے حوالے سے بڑا ایک اکسیر ہے آگے اس کے طریقے کار یہ آئیں گے کہ اگر کوئی بڑا ہے اور یہ عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہائی بلڈ پریشر یا لو بلڈ پریشر کا کوئی مرض ہو تو وہ نمک کی ڈلی یا مصری کی ڈلی مصری یا مزار سے مل جاتی ہے پنسار کی دکان سے تو وہ ایک ٹکڑا لے کے تو اس کو آپ حاون دستے میں ماریں گے تو اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جائیں گے تو جتنا کوئی آسان اسے ٹکڑا کھا سکتا ہو اس کو اتنا بنا لیں یعنی کہ پہلے ان کو بنا کر تیار کر لیں جن کو مطلب کوئی شگر کا ہے یا ہائی بلڈ پریشر کا تو اسی طرح وہ جو نمک ہے اس کو دیکھ لیا جائے تو وہ جو نمک ہے اس کا بھی وہ بڑا سارا پتھر مل جاتا ہے یہ نمک جو ہے یہ بھی قدرتی پتھر ہوتا ہے تو وہ بھی وظہر سے لے کر اس کو ہاون دستے میں آپ اپنے جتنا آرام سے آپ کھا سکیں چھوٹی چھوٹی ڈلییں بنا لیں پہلے سے ہی تو پھر اس عمل کو کریں یعنی کہ یہ سات دن کا عمل ہے اس کو مزید بھی کیا جا سکتا ہے یعنی کہ سات دن تو اس کے بالکل ہیں اگر کوئی آگے بھی کرنا چاہے آگے اپنا مرض آ جاتا ہے کہ ذہنی اداشت کتنی کمزور ہو چکی ہے تو اس حوالے سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ تو ویسے بھی مصری کھا سکتے ہیں وہ مٹھی ہوتی ہے اور تیسری جو آپشن ہے وہ ہے عام سادہ کاغذ عام جو کاغذ ہوتا ہے وہ آپ اپنے جو ہے اس کا نیلے رنگ کا بالپوائنٹ یا نیلے رنگ کا وہ ج اس کے ساتھ یہ جو چیز بتائی جائے گی اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے لکھیں اس کو لکھ کے تو اس کو ایسے بند کر کے موں میں ڈال کے تو نگل جائیں یعنی کہ اس کاغذ کو ہی نگل جائیں سادہ یہ بھی عمل ہے مصری پہ اپنا نمک کی ڈلی پہ اور کاغذ پہ آگے جیسے کوئی اس کو استعمال کرنا چاہے وہ ہے تو اگر کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا ہوگا تو یہ جو کلامیں ہیں ان کا جو طریقہ کار ہے اس کو آپ پانی کے اوپر دم کر کے تو اس کا پانی بھی پی سکتے ہیں بچوں کو بھی پ پلا سکتے ہیں اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں اب اس عمل کو شروع کرنا پڑے گا اتوار والے دن تو اتوار والے دن اب میں یہ بولتا جاؤں گا آگے استعمال میں نے بتا دیئے ہیں مصری پہ نمک پہ کاغذ پہ یا پانی پہ آگے آپ اپنے اپنے طریقے کار ہیں کوئی اس کو کیسے استعمال کرتا ہے تو اتوار والے دن جو ہے وہ ہوگا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شریف جو ہے اس کو پورا لکھ لیں اور اس کے اندر جو لکھ کے کھانے والا جو عمل ہے اس کے اندر عراب لگانے کی ضرورت نہیں زیر زبر لگانے کی ضرورت نہیں یعنی کہ بسم اللہ شریف بھی آپ ویسے لکھ لیں اور اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اس کو بھی آپ ویسے لکھ لیں چھوٹا کر کے بڑا بڑا لکھیں گے تو بڑا کاغذ ہو جائے گا اور نگلنے میں پریشانی ہو جائے گی یعنی کہ بڑا چھوٹا سا بھی لکھا جاتا ہے اتنا سا چھوٹا سا لکھ لیں اس کو گولی بنا کے تو نگل جائیں تو اتوار والے دن کا بسم اللہ الرحمن اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اس کے بعد پیر والے دن اللہ لطیفن بی عبادی ہی تو اس کے بعد الف لام میم سواد تو اس کو بھی لکھ کے تو اس کے آگے والا جو دن ہوگا وہ کاف ہا یا این سواد پھر اسے آگے والا دن ہے ہا میم این سین کاف پھر اس کے بعد تا سین میم تا سین الف لام میم پھر اس کے بعد سواد کاف نون تو یہ سکرین پر لکھ کے بھی یہ دکھا دیا جائے گا کہ کس دن کا کون سا لکھنے والا دم کرنے والا یا جو طریقہ کار ہے تو قوت حافظہ کے لیے یہ انتہائی اکسیر ایک عمل ہے اس کو کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دماغی جو نکداشت ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی اس کے اندر جو خرابی ہیں وہ بلکل ٹھیک ہوں گی اور وہ جن کو آپریشن ریکومنٹ کیے ہوتے ہیں وہ آپریشن سے پہلے سات دن کا یہ عمل کر لیں ہو سکتا ہے کہ آپریشن کروانے کی ضرورت ہی نہ پڑے